کہ یہ اس میں چلنا کتنا مشکل کام ہے یہ پاؤں چپا یہ یو اے ای کی ایک بات آپ دیکھیں نوٹس کریں کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو یوٹلائز کیا ہوا ہے اسلام علیکم بری گوڈ موننگ فرام دبائی اور اب ہم ناش ناشتہ کرکے صبح کو ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم جائیں گے سفاری ڈیزرٹ سفاری کو اپنے میرے ساتھ رہیے گا اور میری پیڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ہم ریڈی ہو گئے ہیں ڈیزرٹ سفاری جانے کے لیے یہ ہمیں چیز جو ڈیزرٹ سفاری کی طرف ہم میں لے کے جائیں گے گئے روڈ ڈیزرٹ سفارر پیر جال چکڑ مو spectacle خرابہ پچک اینہ پچک اینہ خرابہ سکس ایمینٹسink خات پاس ہم خط پچک بجچی یہ سامنے آپ کو گلوبر ویلج دکھ رہا ہوگا یہ بھی ٹورسٹ کے لیے ایک خاص اٹرکشن ہے اگر آپ کا دبائی آنا ہو تو یہاں ضرور آئیے گا کیونکہ یہاں بہت سے ممالک کا کلچر ایک ساتھ ایک جگہ دیکھنے کو ملے گا میں نے جو گلوبر ویلج پر ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو ووچ نہیں کی تو ضرور ووچ کیجئے گا لیف سائٹ پر ریسائکلنگ پلانٹ ہے جہاں گرین ماؤنٹن کمپنی پورے دبائی کے ویسٹ کو ریسائکل کرتی ہے یہ جو ریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے کی وائٹ کلٹی ہے لیکن جب ہم ڈیزر پر جائیں گے تو ریڈ کلٹی ریس ملے گیر میں کیمروز شلٹر ہے کریں پر یہاں پر کیمروز رکھی جاتے ہیں موسیقی 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 یہاں ہر طرف آپ کو یو اے ای کا ہی فلائگ نظر آئے گا کسی پارٹی کسی جماعت کچھ بھی آپ کو کسی دوسری پارٹی کا جھنڈہ نظر نہیں آئے گا صرف اور صرف یو اے ای کا ہی جھنڈہ ہر طرف نظر آئے گا مجھے اپنی ویڈیو میں گانوں کی آواز کو میوٹ کرنا پڑا ہے کیونکہ وجہ جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں ان کو تو سمجھا جائے گی کہ کیا مسئلہ ہوا ہوگا کہ مجھے موسیق کو میوٹ کرنا پڑا ہے تو اس لئے آپ کو میری آواز اس طرح سے برداشت کرنے پڑے گی اب ہم ایمیوزمنٹ پارک کی طرف جا رہے ہیں بس پہنچیں گے اور وہاں پر بہت ساری انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں ہوں گی جیسے کواڈ رائٹ ہوگی اونٹ کی سواری کر سکتے ہیں آپ اور بہت ساری اور انٹرٹینمنٹ ہیں جو وہاں پر اگر ہوں گے جی چنام تو یہ ہے جیسے کہ سفاری میری پچھنا بہت دیکھ رہے ہیں یہ رائٹ ہے جو لوگ مہاں پر آتے ہیں جیسے سفاری میں وہ یہ رائٹ لیتے ہیں سو روپے سو روپے تو ہمارے نہیں مدب سو درہم سو درہم کا یہ ایک رائٹ ہے ایک بندے کو انٹر درہم بے کرنے پڑے اس طب چاہتے ہیں رائٹ اسے ملے گی اور وہ تھوڑا دور سے چکتر کھا کے آ جائے گا میرا تو ابھی پھر ہاتھ ارادہ نہیں ہے اس رائٹ میں پیٹھنے کا آپ کو میں دکھاتی کہ لوگ کس ہاں سے رائٹ لے رہے ہیں یہاں پر یس دیکھیں پکچر بھی بنا رہے ہیں لوگ اور رائٹ بھی لے رہے ہیں بھائی اچھا یہاں پر میں نے افریقہ کی سرحان کی لوگ زیادہ دیکھیں بہت زیادہ سوٹان کی اور افریقہ کی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ بہت انچوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں دور دور تک صرف سہرہ ہی سہرہ ہے اچھا راستے میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک جگہ پر بلکی ریت کی بلکی کلر کی بلکی درخان کی ریت تھی اور ابھی آپ یہاں پر جو ریت دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کلوز کر رہی ہیں یہ ریت دیکھیں یہاں ریت کلر کی ہے تو یہ دیکھیں کلراتی کلرات ہے کہ جو راستے میں ریت مظر آ رہی تھی وہ بلکی کلر کی اور یہاں پر جو ریت ہے وہ ریڈ کلر کی ہے سورج اپنی آب اکلاب اکلاب ساتھ چلت رہا ہے آبائی یہ اسوان کا کلر خوبصورت خوبصورت یہ پیچھے چیپ ساب دیکھ سکتے ہیں لوگ آتے ہیں چیپوں پر اور پھر یہاں پر آکے یہ مصر ہاں کی رائٹس لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اونٹ کی بھی سواری کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک مصری خاتون بھی آئی ہوئی ہے یہاں پر مصر سے اور یہ پیچھے دیکھیں نیو ایئر ہے نیو ایئر میں ان کا سیزن لگ جاتا ہے سردیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کا چاہ سے یہاں پر ہر ملک سے ہر جگہ سے لگاتے ہیں اور پھٹے سفاری تو ظاہر ہے مصر ہے لوگ سردور آتے ہیں آپ پر انچوائے کرتے ہیں رائٹس لیتے ہیں اونٹوں پہ چھٹتے ہیں اور سہرہ پہ مزا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے انچوائے کیا آپ نے رائٹ لینی ہے میں رائٹ لے چکی ہوں ابھی ابھی رائٹ لے چکی ہے تو کیسا رہا آپ کا تجربہ اچھا بہت اچھا یہاں پہ شاکس وغیرہ بھی ہیں چیزیں ہیں ان کی اپنی لوگ ہیں جو انہوں نے ڈسپلے کر رکھی ہیں لوگ یہاں پہ دوسری ممالک سے آتے ہیں تو چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھی لگتی ہیں تو لیتے ہیں ان کا تورزم بہت بھڑ رہا ہے ان کی چیزیں بھک رہی ہیں ان کا پیسہ مضبوط ہو رہا ہے ان کا درہم یہ دیکھیں لائنے لگی ہیں ٹکٹ کاؤنٹر ٹورزم ان کا بڑھتا جا رہا ہے دبائی میں دبائی میں ہر ملک کے ایک جگہ سے یہ زیادہ لوگ ہیں جہاں پہ جس پلیس پہ بھی جانا ہو رہا ہے وہاں بہت لوگ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ان کے جو لوکل عربی لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں باز ہے اب اس کا یہاں پہ کیا مقصد ہے سمجھ نہیں آرہا بس اس کو اٹھاتے ہیں لوگ اپنے بازوں پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پچھر بنواتے ہیں ویڈیو بنواتے ہیں یہاں پہ روڑے بھی ہیں کھوڑوں پہ بھی لوگ مڑسواری کر رہے ہیں اور ویڈیو بنواتے ہیں یہ رائٹس یہاں پہ ہیں یہ ڈھابا ہے ڈھابے میں آپ بسند کی جو چیز کھانا جائیں کیفیٹیریا عربی میں بھی کیفیٹیریا یہاں پہ آ رہا ہے میں نے پڑھا تھا تو یہاں پہ لوگ ہیں پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں پھر رہے ہیں چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تصویریں کچھ پا رہے ہیں ویڈیو بنواتے ہیں بس یہی مزہ ہے یہاں پہ لوگ یہاں پر اپنے خواتین کی سر کے لیے جس کو تجریہ مدلی کچھ سمدھیں کہتے ہیں باندھنے کے لیے یہ آپ دیکھیں خواتینیں پاہ داؤں ہیں اپنی سر پر یہ اس طرح کی چیز یہ بھی ایک مارکٹ ہے یہاں پہلیشیدیں سید ہوئی ہیں یہ کیا ہے گیسٹ ویٹنگ ایریا ائر کنڈیشن ایمیوزمنٹ پارک ہم نے گھوم لیا اب ہمیں فائنلی لکھا جا رہے ہیں سہرہ میں فور بائ فور ویل کی یہ جیپ ہوتی ہے لگجری گاڑی ہوتی ہے اس میں ڈیون بیشنگ کروائی جائے گی تو آئیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایکسپیڈینس کیجئے سین بیشنگ کافی، تھرلنگ، لیکن خطرناک ایکٹیوٹی ہے تو اپنے آپ کو پکڑ کے، سنبھال کے، اور اگر آپ آگے بیٹھے ہیں تو سیدھیں بیل لگا کے بیٹھئے گا کیونکہ اس میں گرنے کا بہت خوشہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کی سیفٹی کا خیال ضرور رکھئے گا موسیقی 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 اللہ اللہ ملتہ ملتہ یہ کیا بسرید چلی بھائی ہم ڈیزر سفاری میں پہنچ گئے ہیں مین جگہ ہے یہ یہاں پر یہ اتنی ستھیر ساری جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گروپ کی ہیں یہاں پر اس میں سارے ٹورسٹ ہیں اور یہ سب یہاں پر رکے ہیں اور یہ اپنے پیچرز بنائیں گے بنائیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ریت پر چلنا اتنا مشکل ہے جتنا برف پر چلنا مشکل ہے اتنا ہی ریت پر چلنا مشکل ہے کیونکہ یہ میرے تو بالکل اس کی بات نہیں ہے کہ میں یہاں پر چل سکوں بندہ گر جائے لوگ یہاں پر اتریں اور سب تصویریں بنوارے ہیں میں نے بھی اپنی تصویریں ویڈیو بنانی ہے چلیں بھائی دیکھیں کہ یہ اس میں چلنا کتنا مشکل کام ہے پاؤں چپاں یہ او گوڑ ڈیون ویشن کے بعد آپ کو لے جائے جائے گا کیمپ کی جانب جہاں پر آپ کو تنورہ شو فائر شو اور بیلے ڈانس دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ بوفی ڈینر ہوگا باربیکیو ہوگا اور کافی سارے جوسز ہوتے ہیں کوڑرنگز ہوتی ہے چائے ہوتی ہے کافی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہوں گی جو کہ آپ کے پیکج میں یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے ہنڈرڈ دھرم کا یہ پیکج ہوتا ہے پورا لیکن اگر آپ پریمیم پیکج لیں گے تو اس کے پیسے آپ کو زیادہ پیکنے پڑیں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کرسیاں پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو کھانا بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ملے گا وہاں پہ لمبی کیوز نہیں ہوں گی ایدر وائز جو ہنڈرڈ دھرم کا پیکج ہوتا ہے اس میں کافی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کھانا لینے کے لیے تو اٹھ اس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا پیکج لینا چاہیں گے کھانا اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ملا ہمیں سب سے پہلے تو آپ کو سٹارٹر کے طور پر پکوڑے ملیں گے اور یہ چٹنی تھی اور یقین کیجئے یہ بلکل بھی ٹیسٹی نہیں تھے اس کے بعد ایک لمبی لائن میں آپ کو بھیجا جائے گا جہاں سے آپ اپنے لیے ڈرنک لیں گے ڈرنک ان کی لوکل تھی لوکل برینڈ کی تھی تو ان میں بھی بلکل بھی زائقہ نہیں تھا یہ ساری ڈشز ہیں جو یہاں پر ڈیزرٹ سپاری میں ہیں یہ کیا چیز ہے یہ سلات یہ پاسٹا یہ ہموز سرابک اور یہ سویٹ ہے یہ عربی روٹی ہوتی ہے اچھے یہ روٹی ہے یہ عربیوں کی روٹی ہے عربیوں کی روٹی ہے یہ ترپیس یہ طرح سے شیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ ان کی سیلڈ یہ ان کے پاسٹا ان کا پاسٹا اور یہ ان کی روٹیاں سرسل یہ تیسرے ابھی اسی طرح ہاں سے انہوں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں اور پھر یہ جو ہے جب کھانا لگے گا اور اوپن ہوگا تو یہ اس وقت دسپلے پر لگائیں گے یا میں دیکھ سکوں گی کیونکہ ابھی تو یہ اوپن نہیں ہو رہا اس کے اندر کیا ہے کھانے میں کیا کھانے میں مختلف قسم کے چاول تھے جیسے بریانی تھی سفیہ چاول تھے دال تھی پلاؤ بھی تھا بینز بنے ہوئے تھے اس کے علاوہ میٹھے میں کھیر تھی آلو اور مڈر کی بجیہ تھی بار بھی کیوں تھا لیکن آپ لوگ پلیز کھانے سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن مت رکھیے گا کیونکہ مجھے کسی بھی چیز میں کوئی ذائقہ فیل نہیں ہوا اور یہ سب چو نون ویچ ہوں ان کے لئے ملون ملون موسیقی 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 اس طرح سے ان کے لوگوں نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے اپنی ہی ان کی ڈرنکس بھی اپنی تھی زائقہ تھا نہیں تھا وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی ساری چیزیں جائے نا وہ اپنی وہ ہیں اپنے برینس ہیں بھئی مبصتی ہے اگر آپ ڈیزر سفاری کی تھیلنگ ایکٹیویٹی میں ہیں تو پھر تو آپ ضرور آئے یہاں پر آجیاء یہ ہمیں ان میں سے بیلے ڈانس اور ان میں سے موچتوار نہیں جائیئے اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں یہاں پر جو بھی شو تھا وہ سب ختم ہو گیا ایوری بیڈی اس کوئنگ ہوم اور ہم بھی یہاں سے جانے لگے ہیں یہ ہمارے معصوم سے اونٹ یہاں پر ہیں یہ پورا رہی سار یہ ہمارے کیپٹن ہے یہ ہم ہے یہ ہمارے کیپٹن ہے انہوں نے ہمیں سواری کرائی ہیں کونی جیپ میں آپ کا ایکسپیریس کیسے رہا ٹھیک تھا ہمارے سار یہ دیکھیں سہرا میں یہ لوگ پکنک بھی منا رہے ہیں کیمپنگ بھی کر رکھی ہے یہ دیکھیں کیا یہ اب یہاں پر اپنی پکنک منا رہے ہیں ایسے ہم نے پیچھے بہت سارے ایسے گروپس ایک ہے جو کیمپنگ کر رہے تھے اور پکنک بنا رہے ہیں اب یہ یہاں پر سٹے کریں گے جب تک دل چاہے گا یہاں پر ہوں گے تو ایسے بہت سارے گروپس یہاں پر آتے ہیں جو یہاں پر رات گئے تک موجود ہوتے ہیں اور اپنے بار بھی کیوں خود کرتے ہیں کھانے خود بناتے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں اور اپنی لائف کنجوائے کرتے ہیں یہ جو مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ شارجہ مسجد ہے جو کہ لاجس مسجد ہے یو اے ای کی اس کا آرکیٹیکچرل اسٹائل آٹومن آرکیٹیکچر ہے اور اس کی تعمیر سن 2014 سے 2019 کے دوران ہوئی میری ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا